میرے پیار بہن بہن جو میتروں کے سوہبہ جو بات کرنے والے ہیں تیل کیڈ فورٹی ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں نے اس ٹیبلیٹ کی کیا فیدے کا نقصان اس جماع پوری جانگا جانے والے ہو چلے دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہائی بلڈ پلیشر ہو رہا ہے یعنی کی ہائپرشینٹیٹائزز ہو رہا ہے ایک سو بیس سے لے کر اسی سے زیادہ اگر آپ کی ہارٹ پیولر چانی کی بلڈ پوری بوڈی میں نہیں جا پا رہا ہے تو دوستو آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر ڈائیبیٹی نیفروپیٹک ہونا پچاس سے پچھپن سے ہائیڈریٹ کو رکس کو کم کرنے کے لیے سیسٹروائز کو کم کرنے کے لیے اس میں ویقتی کے یورین کے دوارہ پروٹین جو بہا نکلنے لگتا ہے اور یہ ہے سمسجہ کڈنی میں ہونے لگتی ہے اور کڈنی کم کاریہ کرنے لگتی ہے اور لکشن دکھائی دیتے ہیں شردر تھکان چکر پریشن کریا کا کم ہو جانا تو دوستو اگر آپ کو ہائی پریشن انٹیٹیز ہائی بلڈ پریشن یعنی کی جو میں نے آپ کو پیشے بتایا ہے ایک سو بیس سے لے کر اسی سائے اوپر تک یدی آپ کا بلڈ پریشن ہائی ہو جاتا ہے تو ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلحہ دے سکتے ہیں میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڑی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو